اپیسوڈ 101 سر پر پاؤں رکھ کر فرار ہونے کی ضرورت نہ تھی لیکن خوف ایک بار پھر احساس پر غالے بارہ تھا اندھیرہ مزید گہرا ہو گیا تھا اس معصوم بچے کا کردار بھی اب مجھے مشکوک لگنے لگا تھا وہ سیدھا مجھے یہاں کیسے لے آیا جیسے یہ رمضان کا گھر ہو اس کا معصوم ذہن کسی سادش میں استعمال ہوا تھا گاؤں کے غریب بچے کے لیے پانچ دس روپے بھی بڑی دولت تھی پھر اسے جیسا کہا گیا اس نے وہی کیا چاروں طرف دیکھتے ہوئے میں نے اپنا ریولور نکال لیا خواب کا منظر مجھے اچھی طرح یاد تھا مجھے پولیس نے گھر لیا تھا یہاں ابھی تک مجھے پولیس دکھائی نہیں دی تھی خطرہ بہرال اپنے وجود کا احساس دلارا تھا اچانک نیم تاریخی میں ایک پتھر اڑتا ہوا آیا اور میری ناک کے سامنے سے گزر گیا نشانہ یہ اپنیان میرا سر تھا میں نے اسی سمت میں فائر کیا تو جواب میں فائر آیا بے اختیار میں قبر میں گر گیا اور تب مجھے رمضان کے وجود میں زندگی کا احساس ہو گا اس کا جسم لاش کی طرح اکڑاوا سخت اور ٹھنڈا نہیں تھا مجھے قریبی سے کہیں انسانی آوازیں سنائی دے رہی تھی اس تین فٹ چوڑی جگہ میں یہ مشکل کام تھا مگر میں نے رمضان کو کھینچ کر بٹھایا اور خالی جگہ میں خود بیٹھ کر اسے اپنے اوپر ڈال لیا وہ سو فیصد زندہ تھا بڑنا کسی لاش کا ایسے اٹھانا اور لٹانا ممکن نہ ہوتا اب میں نیچے تھا اور میرے اوپر رمضان اس کا دبلہ پتلا میرے مقابل میں بڑھا جسم زیادہ وزنی نہیں تھا میں نے چند منٹ بڑی مشکل سے گزارے نیچے سے میری کمر میں کنکر چوب رہے تھے دونوں طرف قبر کی دیواروں سے مٹی جھڑ رہی تھی اور گہرائی کے خونکی میری ہٹی کے موترتی محسوس ہو رہی تھی ایک آواز نے بہت قریب سے سوال کیا کہاں گیا جملے کے آخر میں جو گالی تھی وہ غصے حیرانی اور جنجلات کا نتیجہ تھی میں نے سانس تک روک لی جس سے سوال کیا گیا تھا وہ کیا جواب دیتا پتہ نہیں گولی تو لگی تھی پہلے ان اسے برہا راست گالی تھی گولی لگی ہوتی تو یہاں مرانا پڑا ہوتا دیکھ خون ہے کہیں جھک کے دیکھ ہاں خون تو خیر نہیں ہے مگر تم بھی دیکھ رہے تھے اور ریولور تو تمہارے پاس بھی تھا یہی تو غلطی کی میں نے کہ تیرے نشانے پر اعتبار کیا تم نے پتھر بھی تو مارا تھا سامنے سے گولی تو چھوٹی سی ہوتی ہے دوسرا من میں آیا بات مکمل ہونے سے پہلے اس کے جھاں پڑ پڑا جس کی آواز میں نے بھی سنی بکواس بند کر ایک گولی تھی اور وہ بھی ضائع کر دی شیدے کیوں مارتا ہے جو میرا کام تھا میں نے کر دیا میرا لڑکا اسے یہاں لے آئے تھا اب اس اندھیرے میں وہ کہاں ملے گا بھاگ کیا ہوگا دوبارہ کیوں آیا گا ادھر پہلا بولا جیسے شیدے کے نام سے مخاطب کیا گیا تھا یہ اپنین رشید اس کا اصلی نام ہوگا یہ نہ ہو وہ کہیں چھپا بیٹھاؤ الٹا ہمیں نشانہ بنا لے اور دیکھ مانی حبردار جو کسی کے سامنے کوئی بات کی شیدے کا لہجہ اب قدر مسالحانہ ہو گیا تھا میں پاگل ہوں کیا مجھے پانچ ہزار دے ابھی کس بات کے پانچ ہزار دوں پاگل کے بچے ایک لاکھ ملتے مجھے تو پانچ ہزار تجھے بھی مل جاتے چل اب یہاں سے یہ میں نہیں جانتا میں نے تو اپنا کام پورا کیا ہے اس کی آواز کچھ فاصلے سے آئی دوسرے نے یعنی شیدے نے کیا کہا مجھے سنائی نہیں دیا میں نے بڑا سخت وقت گزارا تھا چونٹے مجھے کاٹ رہے تھے شاید مردہ سمجھ کر میرا گوشت چک رہے تھے اور خون پی رہے تھے کیونکہ میں زندہ تھا بوجھ سے میرا دم گھٹ رہا تھا میرا جسم اکڑ گیا تھا میں نے لاش کی طرح اوپر پڑے رمضان کو اٹھایا اور خود بھی اٹھا اتنی کم جگہ میں یہ آسان نہ تھا رہی صحیح قوت کی مدد سے میں نے پہلے رمضان کو باہر نکالا اور پھر خود قبر سے نکل اس جد و جہد میں میرے اوپر مزید مٹی گری مٹی کا ذائقہ میرے موں میں محسوس ہونے لگا اور میری سانس میں دھول بھر گئی باہر نکل کر کھلی ہوا میں لیٹ کر میں لمبے لمبے سانس لینے لگا کچھ دیر بعد میں نے بہتر محسوس کیا تو رمضان کی طرف متوجہ ہوا اب اس کا جسم مجھے کو سرد لگا شاید یہ کھلی ہوا کا اثر تھا میں نے سوچا لیکن پھر تصدیق کرنے پر میرا شبہ یقین میں مدل گیا اب رمضان زندہ نہیں تھا روح کے پرواز کر جانے کے بعد اس پر موت خالب آ چکی تھی صدمہ اور دہشت سے میرا برا حال تھا میری آخری امید یہی شخص تھا کچھ دیر پہلے تک وہ زندہ تھا میرے نمودار ہونے کے بعد کیا ہوا کہ کسی نے اسے مار کے قبر میں پھینک دیا وہ فوراں نہیں مرا تھا شاید اسے زہر دیا گیا تھا یا کوئی ایسی دعویٰ جس کا اثر کچھ دیر بعد ہوا تھا رمضان کی ڈرامائی موت سے دوچار ہونا میرے لیے ایک ذہنی شاک تھا جس نے مجھے خود اپنے تحفظ کے خیال سے بیگانہ کر دیا مجھے صدمہ بھی تھا کہ میرے اور فاطمہ کے درمیان یہی شخص رابطے کا ذریعہ بن سکتا تھا جو اب نہیں رہا تھا اس کی لاش کو وہیں پڑا چھوڑ دینا ایک مجبوری تھی قانون کا تقاضی تھا کہ میں اس کی موت کے حالات کی ریپورٹ لکھو یہ اس لیے ناممکن تھا کہ میں خود قانون کی نظر میں ایک مفرور مجرم تھا اور ملک سلیم اختر بن جانے کے باوجود لیکن وہ بھی دس سوال کرتے یہ سب سوچ کر میں نے بوجھل دل کے ساتھ رمضان سے رخ سکتی اپنے حساب سے وہ بہت جی لیا تھا اور اس جیسے شخص کو عزت کی موت نہیں مل سکتی تھی جو زندگی میں کبھی باعزت نہیں رہا میں واپس چل پڑا اندھیرے میں واپسی کے لیے میں نے اندازے سے وہ راستہ خیار کیا جو مجھے جنگل میں اپنی گاڑی کی طرف لے جاتا یہاں بھی شیشم کے درق سے آدھا تھے اندھیرہ بھی اتنا گہرا ہو گیا تھا کہ کچھ دکھائی نہ دیتا تھا میں ٹھوکرے کھاتا سنبھلتا اپنے حساب سے ایک کی سندھ میں چلتا گیا پھر مجھ پر جیسے پہاڑ گر گیا کسی درق پر سے کوئی ریچ کی جسامت کا جانور مجھ پر آن گرا میں اس ناگہانی آفت کے لیے بلکل تیار نہیں تھا گرتے ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ کوئی جنگلی جانور نہیں ہے بھاری وجود کا میرے جیسا انسان ہے میں نیچے گرہ زمین پر کن کر پتھر اور خوش پہنیاں بچی ہوئی تھی میرے سنبھلنے سے پہلے حملہ آور کے ہاتھ میری گردن دبوچ چکے تھے یہ صرف ایک لمحے کی بات تھی پھر میں نے جسم کو جھٹکا دے کر کروٹ لی اور اس شخص کو نیچے گرا کر خود اس کے اوپر آ گیا اپنے نادیدہ دشمن کے بارے میں مجھے کوئی شبانہ تھا کہ وہ شیدہ ہوگا میرے پرسرہ طور پر غائب ہو جانے کے بعد وہ دونوں فرار نہیں ہوئے تھے وہ مجھے قبرستان کے لاوہ گردونوہ کے جنگل میں تلاش کر رہے تھے زیادہ محلت ملتی تو نہ جانے میں کیا کرتا حملہ آور کی گردن دوڑ دیتا یا اسے معذور کر کے پوچھتا کہ وہ کون ہے اور کیوں میرا پیچھا کر رہا ہے لیکن کسی بھی سوال کی نوبت آنے سے پہلے ہی حملہ آور نے مجھے قابو میں کر لیا وہ موٹا تازہ پہلوان ٹائپ شخص تھا اس نے مجھے لٹھایا اور میرے ہاتھ پاؤں باندھیے اس کے ساتھ میری تھوڑی بہت ہاتھا پائی ہوئی جس میں اس نے مجھ پر قابو پا لیا وہ جسمانی طور پر مجھ سے زیادہ طفانہ تھا میں نے ڈھال ہو کر گریہ اور ہاپنے لگا وہ قریبی کہیں سے کرسی لے آیا اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر مجھے اپنے اوپر لادا اور ایک قریبی جھوپڑے میں لے گیا میں نے اس سے پوچھا یہ کام تم کس کے لیے کر رہے ہو میں نے پہلوان سے ڈیل کرنے کا سوچا تم یہ کام پیسوں کے لیے کر رہے ہو نا کتنے پیسے دیرہ تمہیں یہ آدمی دس ہزار میں تمہیں اس کے دگنے دوں گا اگر تم مجھے چھوڑ دو دگنے ہاں تم نے چودریوں کی حویلی دیکھی ہے اس نے اقرار میں سر ہل آیا یہاں سے نزدیک ہی ہے تم وہاں جاؤ چودری انور سے کہو تمہیں بیس ہزار ابھی دے دے وہ دے دے گا کہنا ملک سلیم نے کہا تھا وہ سمجھنے کے قریب آتے آتے پھر مشکوک اور خوف کا شکار ہو گیا وہ مجھے پکڑ لے گا تم کو مجھ پر اعتبار کرنے ہی پڑے گا نہیں کروکے تو یہ وقت گزر جائے گا اور تمہیں بہت نقصان ہوگا پھر پشتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ شکیدہ کو بھروسے کے قابل آدمی نہیں لگتا مجھے وہ کچھ نہ بولا اس کا دماغ میری باتوں سے کشمکش کا شکار ہو گیا تھا ایک وعدہ دس ہزار دینے والوں نے کیا تھا جس پر اب اسے اعتبار نہیں رہا تھا دوسرا وعدہ میں نے دوبنی رقم دینے کا کیا تھا جو صبح ہونے سے پہلے اسے مل سکتی تھی کوئی جرم کیے بغیر بس اس کو رقم ملنے کے بعد مجھے آزاد کر دینا تھا یہ کوئی جرم نہیں تھا وہ کہہ سکتا تھا کہ بندہ کسی طرح بھاگ گیا تم کس سوچ میں پڑ گیا پہلوان ان پر اعتبار کیا تو مجھ پر بھی کر کے دیکھو صبح ہونے سے پہلے تمہیں دوبنی رقم مل سکتی ہے کوئی خطرہ مول لیے بغیر تم مانی کو بھی پانچہ زار دے سکتے ہو اگر تم کہتے ہو تو یہ بھی ہو جائے گا چودری انور سے پچیس مانگ لینا مانی اس بچے کا واق تھا کیا ایسے کوئی بھی تمہارے نام سے کچھ بھی مانگ لے چودری دینے سے پہلے کوئی سوال نہیں کرے گا کیا اچھا تم مجھے کوئی کاغذ فلم لا دو میں چودری کے نام چٹھی لکھ دیتا ہوں اس نے نفی میں سرے لائیا زبانی بھی وہی بات ہے وہ مجھے پکڑ لے گا اور مارتا ہوا یہاں لے آئے گا پہلوان تم نے ان بدماشوں کو پہنچا ہوا سمجھ لی ہے ان کی مان لی میں شریف آدمی تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ مارے جاؤ گے تو یقین نہیں کرتے بتاؤ میں کیا کروں تم حالف اٹھاؤ کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا اور تم کو چھوڑوں گا تو مجھے پچیس ہزار روپے ملیں گے بیس میرے اور پانچ عثمانی کے اور کسی کو معلوم نہیں ہوگا مجھے منظور ہے میں لے کر آتا ہوں قرآن پاک وہ اٹھا اور باہر چلا گیا پہلوان برائے فروغ تھا میں نے اسے دگنی قیمت دے کر خرید لیا تھا یہ میرے نزدیک زندگی کے قیمت تھی شاید ساتھی دوسرا کمرہ بھی تھا کہ پہلوان گیا اور لوٹ آیا اب اس کے ہاتھوں میں سب شنیل اور گھوٹے کے غلاف میں لپٹاوہ قرآن پاک تھا اسے عقیدت سے چومکے اور آنکھوں سے لگا کر اس نے میری طرف بڑھایا میرے ہاتھ تو بندے ہوئے ہیں میں نے اس سے کہا تم اس پر دونوں ہاتھ رکھو اس نے گھٹنوں کے وال بیٹھ کر قرآن میرے سامنے کیا میں نے قرآن کو گھوہ بنا کر وہ سب کہہ دیا جو پہلوان مجھ سے کہلوانا چاہتا تھا اس نے مطمئن انداز میں سر ہلایا قرآن پاک کو چار پائی پر رکھا اور میرے ہاتھ کھول دیئے اب تم میرے ساتھ چلو دو منٹ بعد میں آزاد اور اپنے پیروں پر کھڑا تھا پہلوان کا اعتماد بحال کرنے کے لیے میں نے دوستانہ اندازم اس کی کندے پر ہاتھ رکھا تم نے صحیح فیصلہ کیا اور صحیح وقت پر میں حال افنا اٹھاتا تب بھی وعدہ پورا کرتا چلو وہ خاموشی سے میرے ساتھ چل پڑا باہر آگا شب کا چاند برائے نام سا اجالہ پھیلارا تھا اس کی روشنی جنگل میں دھند کی طرح پھیلی ہوئی تھی میں نے رخ بدلا تو پہلوان رکھا چودری کے حویری تو ادھر ہے یہاں میں نے اپنی گاڑی چھپائی تھی ہم پیدل بھی جا سکتے ہیں وقت زیادہ لگے گا اور مجھے بعد میں پھر آنا پڑے گا گاڑی لے جانے کے لیے نہیں نہیں میں گاڑی میں نہیں جاؤں گا معلوم نہیں خوف نے پہلوان کے دل میں کیا شک ڈال دیا تھا فیصلہ کر لینے کے باوجود وہ بے یقینی کا شکار تھا اور نہیں جانتا تھا کہ وہ ٹھیک تھا جو اس نے پہلے دس ہزار کے لیے کیا تھا یا یہ ٹھیک ہے جو اب پچیس ہزار فوراں ملنے کے امید میں کر رہا ہے وہ آدھے گھنٹے کا راستہ تھا ہم ندی کے پل سے گزرے تو گدلہ بانی سرسرہ ہٹ کیے بغیر نیچے سے گزرتا جارہا تھا دور کہیں گیرڑ چلائے پھر کتے بھونکنے لگے پہلوان مردہ قدموں سے میرے ساتھ چلتا رہا معلوم نہیں وہ اس وقت کیا سوچ رہا تھا وہ بدماش جو شاید پیرسائی کے مرید تھے ان سے وہ کیا بہانہ کرے گا کیا جھوٹ بھولے گا اور کیا وہ اپنی بات منوانے میں کامیاب رہے گا ان کو شک ہو گیا پھر چودریوں کے حویلی کے دربان نے مجھے سلام کیا اور اجنیبی کی طرف ایک نگاہ ڈال کر گیٹ کھول دیا میں سیدھا انور کے کمرے کے دروازے پر گیا میری دستک پر انور نے خنودگی میں پوچھا کون ہے اور میرا جواب سن کر فورا لائٹ جلا دی تو اس وقت پھر اس کی نظر پہلوان پر پڑی میں نے صوفے پر بیٹھ کر بغیر کسی تمہید کے کہا پچیس ہزار نقد ہیں تیرے پاس تو نکال ان کو دینے ہیں انور نے اتنے وقت لیا جتنا میری بات کو سمجھنے کے لیے ضروری تھا پھر اس نے پٹ کھسکا کر کسی تیجوری کو کھولا رقم نکال کر علماری پھر مند کی میں پور اعتماد نظروں سے پہلوان کو دیکھ کر مسکراتا رہا انور نے رقم میرے حوالے کی اور میں نے پہلوان کی طرف پڑھا دی نوٹو کی گھڑی سمالتے وہ اس کے ہاتھ کامتے رہے اور اس کے ماتے پر پسینے کی نمی چمکتی رہی رقم پوری ہے چاہو تو گن لو نہیں اس کی ضرورت نہیں اب میں جاؤں تم کو گاڑی میں بھی پہنچایا جا سکتا ہے بلکہ رکو مجھے اپنی گاڑی لینے جانا ہے تم ساتھ چلو انور نے گھڑی میں وقت دیکھا صبح کے چار بچ نوالے تھے کہاں جانا ہے میں بھی ساتھ چلوں اس نے انگریزی میں پوچھا تمہیں جانا پڑے گا واپسی پر میں دو گاڑیاں کیسے لاؤں گا میں نے اردو میں جواب دیا تاکہ پہلوان کو شک نہ ہو تم تیار ہو کے آ جاؤ انور کا جہرک سوال کا نشان بنا ہوا تھا لیکن وہ سمجھ گیا تھا کہ پہلوان کی موجودگی میں کوئی سوال کرنا مناسب نہ ہوگا اس کے ذہن میں ایک نہیں کئی سوال ہوں گے لیکن پہلوان کے لیے اس نے میرے کہنے پر خاموشی سے پچیس ہزار نکالے اور مجھے دے دیئے انور کے اس تابتاری نے یقین پہلوان کو متاثر کیا ہوگا اسے یقین آگیا ہوگا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا وہ اکیلہ آدھا تب بھی اسے رقم مل جاتی اس کے سارے اندیشیں مٹ گئے تھے وعدے کے مطابق میں نے اپنی آزادی کی قیمت چکا دی تھی وہ میرے ساتھ چلتا ہوا پیچھے تک گیا جہاں دو گھاریں ساتھ ساتھ کھڑی تھی تیسرے گھاراج میں جیپ تھی اور چوتھے میں ٹوئیٹا کی ڈبل اور چوتھے میں ٹوئیٹا کی ڈبل کیون پکپ پہلوان کا چہرہ تفکرات میں ڈوبا ہوا تھا میں نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک پڑا آپ فکر مند کیوں ہو میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا آپ سچے اور کھرے بندے ہو مجھے ان کی فکریں جو صبح آ کر پوچھیں گے کہ ہمارا بندہ کدھر گیا تم کہہ سکتے کہ وہ کسی طرح تمہیں دھوکہ دے کر بھاگ گیا آپ کی بات غلط نہیں ہو سکتی وہ اچھے لوگ نہیں ہیں انہیں شک ہو گیا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو وہ پتہ چلا لیں گے پھر کیا ہوگا اس بات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا انور نے گاڑی کھولی اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا میں اس کے ساتھ آیا اور پہلوان پشلے سیٹ پر بیٹھا متضاد جذبات کے گرداب میں گم رہا جو پیدل آدھے گھنٹے کا راستہ تھا وہ کار میں دس منٹ کی مسافت تھی پہلوان کا سوال ہنوز میرے ذہن میں تھا لیکن اس وقت انور نے اس کے اترتے ہی گاڑی چلا دی اب بول یہ کیا سلزلہ ہے خصے کو پی جا انور دیکھ وہ صبح کا ستارہ ہے کیا سوہانہ سم ہے بھاڑ میں گیا سوہانہ سم اور صبح کا ستارہ میں نے اسے ٹوکا ادھر نہیں میری گاڑی گاؤں کے پارکنگ ایریہ میں کھڑی ہے دو منٹ کا فاصلہ ہے چونکہ جواب دو منٹ میں نہیں دیا جا سکتا اس لیے ریلیکس کر مذکرہ صبح کی تازہ ہوا میں گہرے لمبے زمبے سانس لے اوہ یار میں کیا کروں ہاں مہا ٹینشن لینے لگاؤں تو شادی کر لے فوراں ٹینشن اس میں بہت زیادہ ہوگی مگر بقول شاعر درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا بس رک جائے ہاں مجھے تو یہاں کوئی گاڑی نظر نہیں آرہی نظر تو مجھے بھی نہیں آرہی مگر میں جانتا ہوں کہ گاڑی ان درختوں جھاڑیوں میں موجود ہے دس منٹ بعد دونوں گاڑیاں آگے پیچھے چودریوں کی حویلی میں داخل ہوئی تو رات کی گہری تاریخی کچھ سرمہی اندھیرے میں ڈھلنے لگی تھی گاؤں کی ایک مسجد سے ازان سہر سنائی دی پھر مخالص سندھ سے ہم گاڑیاں چھوڑ درمیانی سہن کروس کر رہے تھے جب انور کی ماں فجر کی نماز کے لیے بہار آئی اور ہم دونوں کو دیکھ کر حیران ہو گئی کہ تم دونوں اس وقت کہاں سے آ رہے ہو ذرا صبح کی سر کے لیے گئے تھے صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے پر جھوٹ اچھا نہیں ہوتا رات بھر بہار رہے ہو تم دونوں اور تو کدھر تھا سلیم سب کو پریشانیم ڈال کر کہاں غائب ہو گیا تھا غائب تو جنبوت ہو سکتے ہیں میں کام سے گیا تھا غلطی ہوئی کہ سب کو بتا کے نہیں گیا جسے بتا کے گیا تھا کہ سب کو بتا دے وہ چالیس منٹ بعد فوت ہو گیا فوت ہو گیا کیا کہانیا سنا رہے تو ہوتا ہے ماں جی آدمی بلبلہ ہے پانی کا چنگا بھلا ہٹا کٹا بندہ حلوہ کھا رہا تھا ادھر حلوہ ختم ادھر زندگی ختم کھانے سے پہلے مر جاتا تو وہی حلوہ سوئم کی نیاز میں کام آتا دس بندے تو کھا لیتے اتنا وکیلہ ہی کھا کے مر گیا وہ خفا ہو کر واپس شدی گئی میں اور انمر ہستے ہوئے کمرے میں چلے گئے میں نے بستر پر دراز ہوتے تھے کہا جانے سے پہلے جا خود کافی بنا گلا یا کسی سے بنوا گلا اس نے دروازے سے مو نکال کر ہانک لگائی اور کسی کو حکم جاری کر کے صوفے پر بیٹھ گیا اور سگرٹ جلا لی اب بتا میرے پچیس ہزار کا حساب پھر میں نے اسے بتا دیا کہ میں نورین کے چکر میں رمضان سے ملنے کیا تھا اور وہاں میرے ساتھ کیا ہوا میں نے اس سے اپنا خواب بھی بیان کیا یار میں نے ایک رات میں دو خواب دیکھے دونوں میں نورین نظر آئی پر تیرے ہاتھ نہیں آئی پتہ نہیں ایسا میرے ساتھ کیوں ہوتا ہے کبھی موقع ملانا تو ان روحانیات و نفسیات کے کسی ماہر سے پوچھوں گا خواب مجھے حقیقت لگتا ہے نیند میں چلنے والے کی طرح میری حالات ہوتی ہے پہلے میں نے بھائی کو دیکھا وہ کفن پہنے نظر آئے تجھے میں نے بتایا تھا نا کہ وہ حادثہ میں مارے گئے تھے تو انہیں کہا تھا کہ نادرشاہ نے گھر کو آگ لگا دی تھی وہ زندہ جل کے مر گئے تھے کسی عورت کے ساتھ ہاں حادثہ پہلے ہوا تھا جب ڈاکو نے انہیں لوٹنے کی کوشش کی تھی تو میں نے ان کو خون آلوک کفن میں دیکھا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نادرشاہ سے بدلہ رہنے کا خیال دل سے نکال دوں انہوں نے اپنا خون معاف کر دیا ان کی روح کا مشورہ ٹھیک تھا میں ان کو دیکھ کر بیتاب ہو گیا اور ان سے ملنے بڑا تو وہی ہوا میں دروازے سے ٹکرا گیا استاد اور اس کی بیوی دھماکہ سن کر آر مجھے سنبھالا میرے دوبارہ سونے تک بھاوی وہی رہی لیکن یار پھر ایک دوسرا خواب دیکھا میں نے ایک ٹکٹ میں دو بزے ایک رات میں دو خواب دوسرا خواب میں رمضان تھا میں اس سے فاطمہ یعنی نورین کا پوچھنے گیا وہاں رمضان کا بھانجہ پولیس کے ساتھ آگیا میری گریفتاری پر ایک لاکھ کا انام وصول کرنے کے لیے پولیس نے مجھے پکڑ لی اور وین میں بٹھا کر لے گئی اس خیال سے کہ اب کی بار مجھے پھانسی کے دختے سے کوئی نہیں بچا سکے گا میں وین سے کودا لیکن بیٹ سے فرش پر گرا تو اپنے دماغ کا علاج کرا لے کل میں رمضان سے ملنے گیا تھا خواب بھول گیا تھا لیکن یار رمضان کی گھر پہنچانا تو منظر وہی تھا جو مجھے خواب میں نظر آیا سو فیصد وہی بس اچانک مجھے خیال آیا کہ خواب تو سچ ثابت ہو رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو باقی خواب بھی سچ ہو جائے یعنی پولیس واقعی نہ پکڑ لے میں بھاگ کھڑا ہوا اب خیال آتا ہے کہ کیا بے وقوفی کی میں وہاں چھپا رہا جہاں گاڑی تھی شام تک کچھ نہ ہوا تو میں اترا اور ڈرتے ڈرتے رمضان کے گھر گیا رمضان گھر میں نہیں تھا باہر کچھ لوگوں سے پوچھا رمضان کا ایک بھانجا بھی مامو کے ساتھ تمام جرائم میں شریک رہتا تھا اور مامو بھانجا جیل بھی ساتھی کٹتے تھے مجھے کسی سے معلوم نہ ہوا لیکن ایک بچے نے رہنمائی کی اور مجھے رمضان کے پاس لے گیا قبرستان وہ وہاں خالی قبر میں لیٹا تھا اختصار سے کام لینے کے باوجود میں ایک گھنٹہ بولتا رہا اتنی دیر میں سورج بھی کافی اوپر اٹھ چکا تھا اور باہر مجھے اجلی دھوپ نظر آ رہی تھی انور نے میری ساری بات بڑے دھیان سے سنی میں خاموش ہوا تو اس نے گھڑی دیکھی یہ سب تو دو گھنٹے پہلے بتا دیتا تو تو کیا ہوتا پہلوان سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ نیک بندے کونے جو مجھے زندہ سلامت گریفتار کرنا چاہتے تھے معلوم ہو جائے گا اگر پہلوان خود نہ مارا گیا اس کا جھوٹ پکڑا جائے گا وہ بے وقوف آدمی ہے میں نے اس سے اتفاق کیا اس کے دماغ کا خانہ خالی ہے یا اس میں بھوسا ہے میرا خیال ہے کہ دیر تو ہوئی مگر زیادہ دیر نہیں ہوئی میں کرتا ہوں کوئی بندوبست انور کچھ افسر تھا مجھے کچھ بتائے بغیر وہ باہر نکل گیا اور دس منٹ بعد واپس آیا کیا بندوبست کیا تنہے ناشتے کھا وہ بھی کیا مگر میں نے چار بندے بھیج دی ہیں میرا خیال ہے کہ پہلوان سے تری ڈیلیوری لینے والے اتنی جلدی نہیں آئیں گے جلدی کی بات ہوتی تو وہ آدھی رات کو آ جاتے وہ چار بندے کیا کریں گے پہلوان کے گھر کی نگرانی اور کیا کوشش کریں گے کہ انہیں یہاں لے آئیں زندہ یا مردہ پہلوان کے لیے میں نے کہا ہے کہ اسے فیملی کے ساتھ یہاں پہنچا دیں رمضان کے ساتھ تو میرا معاملہ تھا وہ اور اس کا بھانجہ جرائم پیشہ لوگ تھے ابھی تک وہ جھوٹ پر جھوٹ بولتا رہا ہے فاطمہ کے بارے میں اور نورین کے معاملے میں کسی سے سچو گلوانے اتنا آسان نہیں تو مشکل بھی نہیں بس پولیس والا طریقہ آزبانہ پڑتا ہے رمضان نے بہت مار کھائی ہوگی لیکن اب اس کی وہ عمر نہیں رہی اور وہ کمزور بھی ہو گیا وہ سب اگل دیتا مگر اسے کسی نے مار دیا پر کس نے اور کیوں یہی بات تو سمجھ میں نہیں آتی انور رمضان کا کچھ تعلق ضرور تھا درگا سے لیکن گردوں نوہ کے عام اقلیدت مندوں کی طرح نہیں مجھے شک ہے کہ رمضان اور اس کا بھانجا بھی پیرسائی کے ساتھی تھے وہ عام لوگوں جیسے بے وقوف اور سیدھے سادھے دے ہاتھی نہیں تھے ان کا ایک کرمنل ریکوڈ تھا وہ کئی بار جل کاٹ چکے تھے کبھی ساس تھا کبھی علا جب میں نے فاطمہ کو دیکھا تو میں خود بھی قیدی تھا فاطمہ میرے یقین کے مطابق نورین تھی تیرے یقین کے مطابق میرا خیال ہے کہ اس کا ذہنی توازل متاثر ہوا تھا وہ پاگل نہیں تھی غالباً اس کی یاد داشت متاثر ہوئی تھی یا اس کو دماؤں کے زیرے سر رکھا گیا تھا دو بار اس نے نورین ہونے سے انکار کیا لیکن ایک بار اس کا رویہ سے لگتا تھا کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہے وہ خوف زدہ تھی اب یہ تو بھی جانتا کہ پیر صاحب یعنی تیرے تایا اپنا کاروبار کیسے چلاتے تھے وہ دماغ کو متاثر کرنے والی دوائیں استعمال کرتے تھے شاہینہ بھی یہ بات جان گئی تھی اس نے ریشم کو زہر دیا میرے پاس وہ میڈیکل رپورٹ ہے ریشم اس لیے بچ گئی تھی کہ دوائیں پرانی ہو کے اپنا اثر کھو چکی تھی بعد میں جس طرح اس نے خود میرے سامنے تفصیل سے بتایا کہ یہ کیا دوائیں ہیں جو آدمی کے دماغ کو متاثر کرتی ہیں اعترافی جرم کرانے والی سب دوائیں عوام استعمال میں ہیں لیکن برین بواشنگ کی مقصود دوائیں ذہنی امراض کا سپتہ لوں اور خوفیہ ایجنسی والوں کی مدد سے مل جاتی ہیں شاہینہ انتہائی حسینی نہیں ذہینہ خطرناک عورت بھی تھی کتنی آسانی سے اس نے اکبر کو ٹھکانے لگا دیا اور ہر ایک کی نظر میں مجرم کون بنا تو اب تو میں کہتا ہوں کہ اچھے ہوا شاہینہ ماری گئی ورنہ تجھے تو وہ چوہا بنا کے قید میں رکھتی تو اس کے شاروں پر چلنے والا روبوٹ ہوتا کیا واقعی تو نے اس سے شادی کا فیصلہ کر لیا تھا یا یہ بھی تیری کوئی چال تھی یہ چال نہیں تھی میں واقعی اس کے ٹرانس میں تھا اس نے مجھے اپنا بنا لیا تھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا وہ نوری نہیں تھی اور اس سے پہلے کہ راس فاش ہوتا پیرسائی کی حکمبر وہ فاطمہ کے ساتھ روپوش ہو گیا لیکن کچھ عرصے بعد لوٹ آیا فاطمہ کہاں چلی گئی مجھے اس سے یہی معلوم کرنا تھا لیکن میری اپنی غلطی سے یہ موقع حادثہ نکل گیا اور پیرسائی کے مددگاروں میں سے کسی نے اسے مار دیا انہیں ڈر ہوگا کہ رمضان کچھ بک نہ دے جس سے ان کے مضمون کاروبار کا راس فاش ہو جائے گا تیرا کیا خیال ہے یہ مضمون کاروبار کیا تھا بردہ فروشی مجھے ڈر ہے کہ دیگر جرائم کے ساتھ وہاں یہ بھی ہوتا تھا عورتیں ہی وہاں زیادہ لائی جاتی تھی سب پر جن آتے تھے اور سب ہی جوان ہوتی نہیں شہروں کے یا سسرال والوں کے مظالم کشکار یا جنسی ناسودگی کی مریض زیادہ عمر کی یا بہت کم عمر لڑکی یا کوئی مرک مجھے نظر نہیں آئے جس پر جن آتے ہوں اب ایسی نوجوان عورتوں میں سے کچھ غائب ہو جائیں اور فروغ کر دی جائیں تو کوئی قیامت نہیں آ جاتی انور نے اتفاق میں سرل آیا وہ پہلے سسرال میں ناپسندیدہ ہوتی ہیں شہر الگ پریشان ہوتے ہیں کہ جنات سے کیسے نمٹے جا ان کی بیوی پر عاشق ہو گئے انسان ہوتا تو نمٹا جا سکتا تھا مگر وہ درگا سے غائب ہو جائے تو بات چھپی نہیں رہ سکتی جیسا کہ تُو نے کہا سسرال والے یا شہر تو جان چھوڑانا چاہتے ہیں پیر سائی جن اتار دیں ورنہ ایسی عورت کو گھر میں رکھنا مشکل ہے فکر کرتے ہیں صرف ماں باپ یا بہن بھائی اگر انہیں بتایا جائے کہ تمہاری بہن کے بیٹی صرف ڈراما کر رہی تھی اس کی کسی سے یاری تھی اور وہ اسی کے ساتھ بھاگ گئی گھر سے تو جانی سکتی تھی اسے یہاں سے موقع ملا اس کا یار بھی یہاں آیا اور وہ دونوں نکل گئے مگر درگاہ پر تو محافظ تھے نا انور وارثوں کو کہا جا سکتا ہے کہ لڑکی کے آشتہ نے گارڈ کو نشا پلا کر مدھوش کر دیا تھا اب پولیس میں ریپورٹ لکھواتے ہیں تو سوچ لو تمہاری کتنی بدنامی ہوگی کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہو گے بہتر ہے خاموش ہو جاؤں یا کہہ دو کہ جناب نے اس کی جان لے لی ایک قبر بنوا دو یہ ہو سکتا ہے کہ وارثوں کو دھمکی دے کر خاموش کرا دیا جاتا ہوں یا تھوڑا بہت پیسہ دے کر تو اتنے یقین سے سب کیسے گیا سکتا ہے میں نے جیل کارٹی ہے مجرموں کے درمیان رہوں ان میں بردہ فروش بھی تھے اس کا مطلب ہے جو درگہ تباہ ہو گئی ہے وہ جرائم کردہ تھی مجھے اس میں کوئی شباہ نہیں زیادہ تر باتیں گھر کے بھیدی شاہینہ نے بتائی رمضان جیسے نہ جانے کتنے ہوں گے جو جانتے پوچھتے یا انجانے میں شریع کے جنم بنتے ہوں گے یہ بارہ مرید سب کو کنٹرول کرتے تھے وہ سب بے روزگار ہو گئے مجھے شک ہے کہ رمضان کو نونے مارا ہے یہی لوگ مجھے زندہ گریفتار کرنا چاہتے تھے پوچھ کیوں تو ویسے ہی بتا دے دیکھ پیر سائن مجھے اپنا جانشین مقرر کر چکے تھے اور اس کا اعلان بھی ہو گیا تھا سارے مرید یہ بات جانتے تھے پیر سائن کی اولادیں نرینا نہیں تھیں ایک بیٹا تھا جو لا پتا تھا بیٹے کی جگہ داماد لے سکتا تھا اکبر زندہ رہتا تو پیر سائن کا دھندہ چلتا رہتا بلکہ دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرتا وہ نہ رہا تو شاہینہ نے مجھے آگے کر دیا باپ کی مرضی نہیں تھی تو ہو گئی شاہینہ نے اسے قائل کر لیا اور گویا جانشینی کے لیے موضوع امیدوار مل گیا پیر سائن ایم ڈی تھے یا چیئرمن تو بارہ مرید اس کاروبار میں ڈائریکٹر کی حیثیت رکھتے تھے کیا مطلب ہے تیرا اب وہ زبردستی تجھے گدی پر بٹھائیں گے اور گدی پر نہیں بیٹھے گا تو تجھے لٹا دیں گے کسی قبر میں یہ ایک عام گن پوائنٹ پر کیسے ہو سکتا ہے جادری صاحب گن پوائنٹ ہمارے ملک میں بہت عام ہے اس دیفعے لیے جاتے ہیں نیکہ ہو جاتے ہیں اور پھر بچے گن پوائنٹ پر بچے میرا مطلب کا شادی ہوگی تو بچے آٹومائٹک مقدمات کا فوری فیصلہ ہوتا ہے لوٹ مار تو کوئی بات ہی نہیں تاریخ میں پہلا واقع ہوگا کہ گن پوائنٹ پر کسی کو پیر بنائے جائے اور یہ عزاز تیرے حصے میں آ رہا ہے اوہ یار مزاق چھوڑ ہاں مزاق چھوڑ بوس آ گیا یہ بھی گن پوائنٹ پر لے جائے گا تجھے انور نے باہر کی طرف اشارہ کیا باہر ایک فور ویل ڈرائیف جیپ سے سکندر شاہ اتر رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں واقعی بندوق تھی